ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کی مسلسل کامیابی پر فواد چودری اور اسمان بزار نے قومی کرکٹ ٹیم کو مبارک بات دی ہے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے اپنی ایک ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان ٹی ٹونٹی میچ کے بعد دیسک میچ میں بھی شاندار طریقے سے فتح یاب ہوا ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان کی عالمی کرکٹ میں فتح یاب واپسی ایک بہت بڑی کامیابی ہے دوسری جانے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزار نے بھی بنگلہ دشک کے خلاف چٹا گنگ ٹیسٹ چیتنے پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارک بات دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزار نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ آبید علی نے دونوں ایننگز میں شاندار بلے بازی کر کے پاکستان کی فتح میں اہم کردار ادا کیا ہے بہترین بیٹنگ پر آبید علی کو خصوصی طور پر مبارک بات دیتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی بالر شاہین آفریدی اور حسن علی نے بھی چٹا گانگ ٹیسٹ میں شاندار بالنگ کی بنگلہ دیش کے خلاف کامیابی بہترین ٹیم ورک اور کھلاڑیوں کی محنت کا نتیجہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم فتوحات کا یہ سلسلہ برقرار رکھے گی ناظرین واضح رہے کہ ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی جس کے بعد پاکستان کو سیریز میں ناکابل شکست بردری حاصل ہے ناظرین کرکٹ سے متعلق مزید خبروں اور لائیو میجز کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل اردو میڈیا پوائنٹ کے ساتھ رہیے گا